موسیقی السلام علیکم منفیت تذیروں کے پروگرام بلیک انوائٹ میں خوش آمدید میں خماریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن سار حسن صاحب عمران خان کے بھرپور جلسوں کی سیریز جاری ہے فیست آباد سوابی کوہارٹ اور مسلمی نون کے گڑ گجرہ والا میں بڑے پاور شوز کی ہیں کچھ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ بازی پلٹ گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی بازی پلٹ گئی ہے بازی کیا پلٹ نہیں تھی ادھر تو پوری کی پوری شترنج الٹ دی ہے عمران نے پوری کی پوری لڈو پھاڑ کے ان کے ہاتھ میں دے دی ہے اور کمال کی بات ہے یہ اتنے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ ان جلسوں کو کم بہت کم کر کے بتا رہے ہیں اچھا بھئی ہماکت کی انتہا ہے ایسا جھوٹ تو نہ بولو جو صاف پکڑا جائے اور عوام تم تم سے مزید متنفر ہو جائیں انگریزی میں کہتے ہیں seeing is believing اچھا دنیا تو سب کچھ دیکھ رہی ہے یہ جو سیل فون اور اس طرح کے جو موجزے ہیں ویسٹ کے انہوں نے اب لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت مشکل کر دیا ہے انہوں نے تو ان کو ہوش کرنے چاہیے سوائے ان کے کہ ان کی credibility مزید برباد ہو تو ان کو چھپ رہے ہیں بھائی اس کے اور ان کے جلسوں کا تو موازنہ ہی کوئی نہیں مریم کے اور عمران کے جلسوں کا کیا موازنہ ہے چلیں آگے چلیں آپ صحیح بات ہے حضرت عمر نے کہا ہے کہ عمران خان کو کچھ ہوا تو حالات بے قابو ہو جائیں گے دیکھیں حضرت عمر بات درست کرنے ہیں ٹھیک وارننگ دے رہے ہیں اس کی وجہ ہے ہمارے قتلوں کی ایک تاریخ ہے علاقت علی خان سے شروع ہوتی ہے بھٹو صاحب کا بھی مرڈری تھا وہ judicial مرڈر تھا وہ خود بھی زنی طور پر تیار ہو چکے تھے ان کے ساتھ ساتھ عوام بھی تیار مطلب بھٹو کی کتاب کا میں میرا خلال کوئی چھٹی ساتمی دفعہ آج کل پڑھ رہا ہوں ایف آئی ایم اسیسنیٹڈ یعنی ایف آئی ایم اسیسنیٹڈ اگر مجھے قتل کر دیا گیا یعنی ذہن میں بھٹو کے تھا اسی طرح عوام آہستہ آہستہ چونکہ اتنا لمبا وہ ٹرائل جو چلا وہ ذنی طور پر تیار ہو رہتا ہے اچھا بینظیر بھٹو کے وقت حالات سنبھال لیے گئے اور جس کا بہت بڑا کریڈٹ کوئی شک نہیں آصف علی زرداری کو جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ورنہ اگر وہ اس جلتی پہ تیل ڈال دیتے تو پھر پتہ نہیں کون اس کو سنبھالتا اور کون نہ سنبھالتا وہ اللہ نہ کرے اللہ عمران کو سید دے زندگی دے لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس سے کہیں بڑا سرپرائز ملے گا جتنا بڑا سرپرائز کچھ لوگوں کو عمران کے ایکزٹ پہ ملا ہے عمران کو نکالنے پہ جتنا بڑا سرپرائز ملا ہے نا پوری قوم کو اس سے کہیں بڑا اور اس سے کہیں بھیانک شاید سرپرائز ملے گا اللہ نہ کرے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے ویڈر یو لائک پی ٹی آئے یو نوٹ لائک یہ وہ نہیں ایشو یہ ملک کی بات ہو رہی ہے میرا خیال ہے اب یہ ان باملات سے نکل جانا چاہیے اور پوری سیکیورٹی دیں عمران خود بھی خیال کرے میں نے کہا تا اس نے کہا یار یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بات ٹھیک ہے اس لیبل پہ جب بندہ آپریٹ کرتا ہے اور عوامی رابطہ مہم جو ہے مسلسل چلا رہا ہے وہاں سیکیورٹ کی بھی ایک حد ہوگی بھر اللہ کرم کرے آپ آگے چلو ٹھیک ہے حضرت صاحب کچھ بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ہسٹورک فیصلے کی تفتیشی داروں میں حکومتی مداقلت پر سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل کیسیز میں تقرور و تبادلے روک دیئے ہیں کوئی مقدمہ واپس نہ لینے اور ریکارڈ سیل کرنے کا حکم دیا ہے دیکھو پہلی بات ہیٹس آف ٹو آج جوڈیشری کوئی شک نہیں اور میں حیران ہوں کہ کتنی ڈھٹائی اور بے شرمی سے یہ کام کیا گیا اور یاد رکھو قومیں اسی طرح برباد ہوتی ہیں میں ایک ایسی بات کروں گا جو شاید آپ کو اپنی ایج کی وجہ سے ایکسپوئیر کی وجہ سے آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ سکوتِ ڈھاکا نے قوم کی نفسیات کو مس کر دیا ہے کچھ چیزیں زندگی میں کچھ حادثات واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ شعور سے لا شعور میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنا کام دکھاتے ہیں آپ کا فیت آپ کا ایمان اٹھ جاتا ہے اپنے سسٹم سے اچھا اب یہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہیں گے یار یہ کیا چندو خانہ ہے اس لیبل کے ہائے پروفائل لوگ سینئر پولیٹیشنز کوئی فلانا رہا کوئی ڈھمکانا رہا کوئی ان کے کیسز آگے پیچھے بندے ٹرانسپر یہ وہ تو ملک نہیں لگتا پھر آپ کا ایمان متزلدل ہو جاتا ہے جو ہمارے ہاں مسلسل ہو رہا ہے دیکھو ریکارڈ سوزی یعنی ریکارڈ جلانا کچھ لوگوں کا ریکارڈ ہے اس ملک میں ایمانی ریکارڈ سو می لارڈ یہ نہیں ہے حکم یہ ہو کہ اگر کسی دستاویز کو آگ لگی یا کوئی نقصان پہنچا تو وہی لوگ ذمہ دار ہوں گے جن کے گرد وہ دستاویزات گھوم رہیں اچھا ایک بات اور یاد رکھیں وہ میری درخواست ہے ایک اپیل ہے جن سے پیار محبت کا رشتہ ہے میرا بہت ہیں الحمدلللہ وہ لوگ خاص طور پر ان سے یہ اپیل ہے کہ بھائی عدلیہ اور فوج کو مضبوط رکھیں اور اگر انسان ہے مطلب ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہیں ایسی نہیں بات ان کا احترام اسی طرح کیا جانا چاہیے ان اداروں کا جیسے ہم اپنے بزرگوں کا کرتے ہیں اور بزرگی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلطی سے کوئی معورہ ہوتے ہیں یعنی آپ کے باپ یا دادا بھی کوئی غلط کام کر سکتے ہیں آپ کو حق ہے اس پر پروٹیسٹ کرنے کا لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دادا کی یا باپ کی داڑی پکڑ دو احتجاج کرو خوبصورت طریقے سے کرو اپنا دکھ اپنا اختلاف اپنا احتجاج آپ ریجسٹر کراؤ یہ کسی کے نہیں ہیں یہ آپ ہی کے ملک عدلیہ ہے اس میں تاریخ بھی اس کے بالکل اگر آپ اس کی طرف نکل جائیں تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے انسان کہتے ہیں خطا کا پتلہ ہے ادارے بھی یہ کوئی پرشتوں پر مشتمل نہیں ہیں کوئی پروگرام نہیں ہیں ہو جاتی ہے غلطی اس لیے اپنے اداروں کا احترام کریں یہ تربیت کی بات صحیح جی آگے بڑھتے ہیں حسن صاحب شیخ رشید نے کہا ہے کہ ماہرِ معیشت نگران وزیراعظم آ رہے ہیں انٹرویوز جاری ہیں اچھے دیکھیں مریم ایک بات میرے تو ایمان کا حصہ ہے اب آپ کہیں مایوسی پھیلا رہا ہوں تو بسم اللہ جھوٹ پھیلانے سے مایوسی پھیلانا بہتر ہے پوری دنیا کے معارینِ معاشیات اکٹھے کر لوں کچھ نہیں ہوگا میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا میں نے چند سال پہلے کیمپین شروع کی ابھی تو ہمارا اخبار آنا ہے تو آج کل میں حرام کوری کر رہا ہوں کالم نہیں لکھ رہا کیمپین شروع کی کس بات پہ کہ ہمارے ہاں مسئلہ اقتصادیات کا نہیں اخلاقیات کی تباہی کا ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ کامیاب معاشیات کے پیچھے بھی بہترین اخلاقیات کا وجود ہوتا ہے فیصلہ کن بات پہ ہی ہے یہ یاد رکھنا آپ کو فوکس ہونا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے دیانت داری بنیادی بات ہے صلح رحمی ہوتا ہے عدل اور انصاف کا ایک ذہن میں تصبت دیکھو ایک بات میں دوست پڑھ لیں حسین مہید دین نوجوان بہت خوبصورت کتاب ہے اس کا نام ہے بزنس بزنس ایتکس ان اسلام یہی کتاب ہے پڑھ کے دیکھو اس کی ایک چیز پاکستان کی کسی منڈی میں دکھائی نہیں دیتی بڑے سے بڑا ڈالروں میں خرب پتی تاجر اس کے بھی دماغ میں سوائے ویشیانہ نفع کے اور کچھ نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹا چھابڑی والا اس کے دماغ میں بھی گند بھرا ہوا ہے بھوسا بھرا ہوا ہے اچھا میں نے اس کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے بیسک میں چند چیزیں گنوارا ہوں ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس اچھی نیت اس سے بھی پہلے اللہ پاک پہ مکمل بھروسہ پوزیٹیو تھنکنگ پوزیٹیو کہ بھوکا مر جاؤں گا میں بچوں کی خوراک ہے دودھ اس میں پانی نہیں ملاؤں گا میں مرتے ہوئے مریض کی دبائی جالی نہیں بناوں گا اچھا شدید محنت غریبوں کے لیے صلح الرحمی مربیانہ سلوک آخرت پہ ایمان اور حوص زر میں اتدال رزق حلال کا احترام عجرتوں کی وقت پہ ادائیگی سماجی بہبوت کا خیال قیمتوں کا تیعن آپ یقین کرو ایک اور لانت ہے اس ملک میں نہیں وہ دنیا بھر میں ہے ویسٹ میں کم سے کم ہے یہ بھی یاد رکھنا جنہیں ہم کہتے ہیں بیر آرابی کا شکار وہ ہے کمپلسیو بائنگ غور سے دیکھو غور سے ہمارے معاشرے میں کمپلسیو بائنگ کا مطلب یہ کہ بے شمار ایسی چیزیں ان کے لیے لوگ بھاگتے ہیں حرام کھاتے ہیں جن کی بیسیکلی کو ضرورت نہیں ہوتی یہ کریئر ہے آپ نے اس کو یہاں سے اٹھا گے وہاں آپ کو اس نے لے کے جانا ہے لیکن ہے اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہم خریدتے ہیں دوسری بات یہ صارف بھی اتنا بائیمال ہے صارف میں جتنا دکاندار یا کوئی منفیکچر کیسے اوہ بھائی تمہارے اندر اگر ضمیر ہے کوئی تمہارا ذہن کام کرتا ہے بائیک آٹ کرو چیزوں کا ایک ہفتے کے اندر اندر گھٹنوں کے بل آ جائے گا وہ کاروباری تبیہ صاف ہو جائے گی لیکن نہیں اچھا یہ پورا ایک پیکج ہے جس میں منفیکچر یا سیلر یہ وہ سارا اور ساتھ اس کا صرف کنسیومر میں میں بھی سمہدار ہوں اچھا ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں چلیں ٹوائل بیسس پہ قوم کو اپیل کریں شاہباز شریف اپیل کریں بطور وزیراعظم جیسا بھی ٹیلا مارا کمزور حالات خراب سب کچھ کہ یار اٹھالیس گھنٹے بہتر گھنٹے ایک چیز ٹرائے کروں اپنے اپنے منافع کی شرعہ ٹوائی پرسنٹ کم کر دو تم دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے ڈاکٹر پچیس فیصد فیص کم کر دے تادر اپنا ادھر منفیکچر اپنا ادھر ہر جگہ کر کے دیکھو ایک ہفتہ بات وہیں کی وہیں رہے گی لوگوں کو ریلیف مل جائے گا لیکن نہیں یہ نصیب نہیں ہوگا اور ایک بات اور بتاؤں اس لوٹ مار کی منڈی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سیاست ہی گندی نہیں سنت اور تجارت میں بھی گند ہیں اس گندی منڈی میں یہ صورتحال ایسی ہے کہ دنیا کا نمبر ون ڈرائیبر اس کو ایک گھٹیا ٹوٹی پوٹی کار دے دو کیا کر لے گا وہ تو ماہرین معاشیات اکٹھا کر کے کچھ نہیں ہونا ہمارے لیڈرز بہت ستی بہت ستی دماغ کے لوگ ہیں ان کے اندر چیزوں کو گہرائی میں جا کے دیکھنے کا فہم ہی نہیں بہرحال بلا کے دیکھ لو پہلے نہیں مہین اکر ایشی تو حفیز شیخ اور وہ ابھی وہ صاحب آ رہے ہیں پتہ نہیں کون ہے ایسے ایسے جوکر کئی آتے رہے کونسی توپ چلالی تھی وہ شوکت عزیز نے وہ بینکر تھا چھوڑو ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس ملک کے بنیادی مسائل کیا ہے ایڈویس ان کو کرنا ہے کن مسائل کو اور کس طرح کرنا ہے یہ نہیں جانتے ان سے کچھ نہیں ہونا ساری دنیا کے مہارین معاشیات بلاؤ جب تک سسٹم میں بنیادی تبلیغ نہیں جاتے بھول جاؤ ہوگا دھوکہ ہوگا جیسے شعب شریف نے کہ بجلی یوں ہو جائے گی تو میں نے لکھا بھی تھا یا اس پروگرام میں کہا تھا تو عید کی چھٹیاں مٹیاں ہیں یہ تاب دس سن شاید سکون میں ہو اس کے بعد وہ ہی لانت ہے آگے چلیں حسن صاحب کیا ہی بات ہو اگر ان ایتھکس پر عمل پیرا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ بدل جائے لیکن ہم امید ہی کر سکتے آگے بڑھتے سپریم کورٹ نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے منحریف عراب کینی اسمبلی کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے یہ حکومت نہیں ہے یہ نوٹنکی ہے یہ میلے میں نہیں چلتا وہ ایسے پہلے جو انہوں میں ہوتا تھا جولے مولے کشتیاں ہو رہی ہیں فلانا یہ تماشا ہے کچھ مداری ہیں کچھ تماشبین ہیں ان کی مت ماری گئی ہے ان کی جگہ کسی بازمیر بازمیر شرط ہے سکول ٹیچر کو بھی یہ افر ہوتی خدا کی قسم کو انکار کر دیتا کہ میں لوگوں کی بددعائیں نہیں لے سکتا میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا یہ ہاتھ چوڑ کے کہہ دینا یہ بہت آسان ہے لیکن کسی بازمیر لیکن یہ حوث اقتدار میں اتنے اندھے انہوں نے نہیں دیکھا یہ بھیڑیا پکڑ کے بھیڑیے کے سونے کا پٹا تھا گردن پہ یہ بھیڑیا پکڑ کے گھر لے گئے اب حال یہ ہے ان کا اس وقت مجھے یہ لگتا ہے یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں نا اجتماع جو کرس کا یہ انسانی کھوپڑیوں کی مالا پہن کے جھنگا لالا ہوا نہیں وہ اس طرح کا ڈانس کر رہے ہیں اچھا ایک اور عجیب تماشا ہے یہ کوئی حکومتیں شکومتیں نہیں یہ تو بالکل تماشا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر آسم اور وزیر اعلی پنجاب کا کیا status رہ گیا ہے میں تو کانون شانون سے واقع نہیں اگر پریزیڈنٹ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیں تو کیا رہ جائے گا باقی گریس کا مظاہرہ کریں لیکن گریس تو پیسہ نہیں ہے کہ لوٹ مار کرنے سے آجائے گی یہ دولت نہیں ہے جہداد نہیں ہے کہ کسی یتیم کی جہداد پر قبضہ کر لوگ وہ مل جائے گی یہ کوئی شیئے نہیں ہے جو آپ ڈالرز کے عوض دنیا کے مہنگے ترین چھوپنگ مال سے خرید لیں درے اس خون میں ہوتی ہے تربیت میں ہوتی ہے اس لیے یہ منحری منحری فین یا جو بھی آپ نے کوئی لفظ بڑا مشکل سا ہے تو یہ بھر لالچی ہیں فس گئے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی چلیں حضرت مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام پر مہنگائی کا بوش ڈالنے سے بہتر ہے حکومت چھوڑ دیں دیکھیں مریم آپ کی جو مریم ہے بات تو انہوں نے بہت اچھی کی ہے لیکن اس کے لیے تھوڑا ظرف بھی چاہیے وہی بات چھوڑے اس وہ کہندے بلدی دے بتھے وہ گھسنے کی ضرورت کیا تھی اچھا وہ ایک محاورہ ہے بڑا مشہور ہمارے ہاں زبان زدہ عام قسم کا کہ وہ نانی نے خسم کیا برا کیا کر کے چھوڑا اس سے بھی برا کیا حبص اقتدار نے ان کی مات ماری بھی تھی برنا کون کوئی ہے اتنی ساری بیزتی قبول کر رہتے ہیں اب وہاں پہنچئے ہیں تو پتہ لگا ہے کس بھاؤ بک رہی ہے اور عمران کیسی جنگ لڑا رہا تھا ختم ہو گئی بات تو پکڑیں یا چھوڑیں جو ان کے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے اور جو قصر رہ گئی ہے وہ الیکشن میں پوری ہوگی نیکسٹ دوسری چانی بھائی صاحب وزیر خارج بلاول بھوٹو نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس کے دوران کہا عمران خان خارج پولیسی کے تحت روس گئے دورے کا دفاع کرتا ہوں شاباش نہیں نہیں وہ چھوڑ دو امریک میں بیٹ کی ہے شاباش بلاول keep it up یہ ہے بابکار ایک ایک سمجھ دار بربکار ینگ پولیٹیشن کا اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ باقی جتنے لوگ ہیں باقی جتنے لوگ ہیں اس سیج گروپ کے یا اس سے تھوڑے مریم نواز یا مون سلائی یا حمزہ یہ اس سے کو کلچر چینج کرو او بھائی ہماری نسل نے تو جہکم آدمی تھی تمہارے بزرگوں نے وہ مار چکے یہ بڑی بابکار یہ ہے جو بھٹو کے نواسے کے مو پہ جچتی ہے ہر کام میں کیڑے نکال نے غلط ہے اب اس نے امریکہ میں بیٹ ویل ڈان ملاول ایکسلنٹ خوبصورت بات کرو آپ ایک دوسرے کہ سیاسی حریف ہو کوئی قبائلی دشمنی نہیں ہے باوقار طریقہ اگر ہم جیسے بابے نہیں کر سکے تمہارے بزرگ نہیں کر ہم لوگ جھک مارتے رہے تو تم نے یا ینگر جنریشن تم تو ٹھیکا لو کسی بہتری کا کسی بھلائی کا باوقار رویہ یہی ہے خوبصورت بات ہے یہ بلاول خراج تحسین پیش کر رہا ہے امران کوئی یہ ہونا چاہیے وہ تمہاری روایت ہے کبھی سلاہ الدین یوبی اور ریچرڈ دلائن ہارٹ کا ریلیشن لڑ رہے ہو کس طرح لڑ رہے ہو کہ مجھے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہ اس طرح لڑ رہے ہیں جیسے ہڈیوں اور چھیچڑوں پہ ڈلیاں یا وغیرہ وغیرہ لڑتے ہیں ایکسیلن ویل ڈان بلاول کیپ اٹھ چلیں ٹھیک ہے صاحب مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے دیکھتے رہیے black and white ویلکم بیک حسن صاحب مولانا فضو الرحمان نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان نہیں ہم کریں گے کہ الیکشن کب ہوں گے واہ بھئی سبحان اللہ بھئی ان لوگوں نے کشمیر فتح کیا ہے پاکستان کے کرزیں اتار دی ہیں کہ پاکستان کو ان حالات تک پہنچا ہے او بھئی عزت کرو لوگوں کی یہ نہ آپ نے کرنا ہے نہ عمران نے کرنا ہے یہ عمام عمام نے کرنا فیصلہ اور اندے نہیں ہیں سب جانتے ہیں کہ عمام کیا چاہ رہے ہیں اور وہ پروسس جو ہے وہ تھرھو الیکشن مکمل ہوگا ان کی چاہت کا عجیب و غریب بات ہے پہلی بار تو یہ ہو رہا ہے میرے پیرے مولانا کہ پہلی بار پاکستان کے عمام میدوں کی بجائے دماغ سے سوچ رہے ہیں میں اس بات کا مجھے پی ٹی آئی شی ٹی آئی میرا کوئی ایشو نہیں ہے میں اپنی اقل سمجھ کے مطابق میں جو بات مجھے میں کسی کے لیے آل آؤٹ جا کے یہ نہیں کر رہا جس کی بات میں نے ابھی بلاول کی کتنی تعریف کیا اور دل کی گہرانیوں سے کی میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی ہے کوئی بیان بھی خوبصورت ہوگا میں اس کا احترام کروں گا بانگی نہ ماریں کیونکہ یہ نہ آپ کا کام ہے نہ فضل الرحمن صاحب نہ عمران خان صاحب کسی کا کام نہیں یہ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے لوگ کیا چاہ رہے ہیں پہلی بار اور اس پہ پوری قوم مبارک بات کی مستق جو لوگ نیوٹرل تھے وہ بھی کسی اور طرف نکل گئے پہلی بار لوگ میدے سے نہیں سوچ رہے دماغ سے سوچ رہے تو آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوں گے ٹھیک پاکستان کسی نے آپ کو ریجسٹری لکھ دی ہے آگئے ہو آپ چکا دے کے کوئی شورٹ کٹ مار کے آگئے ہو تو چلے بھی جاؤ گے آپ کون ہو آپ کو کسی نے کوئی ریجسٹری پاکستان کی آپ کے نام کر دی ہے مالکہ نا حقوق مل گئے ہیں بڑھتے ہیں حسن صاحب وفاقی حکومت نے چاکلٹ سگرٹ فروزن فش جیم شیمپو فنیچر ڈرائی فوٹ کوسمیٹک سمیت تالیس کے قریب لگجری اشیاء کی درامت پر پابندی لگا دریئے دیکھو سچی بات یہ ہے کہ یہ عمران حکومت کو کرنا چاہیے تھا عمران حکومت بھی کھاتے ہیں سو چھتر بھی کھاتے ہیں مان جاتے ہیں حالات ہمیں چپیڑے مار مار کے مجبور کر دیتے ہیں دھیٹوں کی طرح مان جاتے ہیں اچھا یہ اب ان کا یہ کرنا کیا ہے یہ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا میں نے عمران کا بھی نام نہیں ہے وہ کمیز لگی پھٹنے نیاز لگی پھٹنے یہ کہانی ہے ٹوٹل ہم جو ہیں بحثیت ایک قوم کے کچھ عجیب سے لوگ ہیں کر لیں گے چھتر کھا کے وقت گما کے بیڑا غرق کر کے اس کی ایک مثال دیتا ہوں مجھے شرم آتی ہے آج سر سید احمد خان وہ بھی بابا قوم ہیں انہوں نے گالیاں کھائیں تانے سہے وہ لگے رہے اپنے مشن پہ کیا کہتے تھے انگریزی پڑھ میں لمبی بات نہیں کر رہ سادھا اس وقت کیا کہا میرے اور آپ کے بزرگوں نے مجھے شرم آتی کیا کہا یہ نیچری ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے آج کھانے گروٹی ملے نہ ملے بچہ چاہے گھٹیا ترین انگلیش میڈیم سکول میں جائے پر جانا وہاں ہے یعنی بات تو آگئی سمجھ ٹریکٹرس بھی ہو رہی ہے ماشاء اللہ لیکن صدیاں گوا کے اکل آئی سو یہ اس ملک میں جہاں لوگوں کا مسئلہ دو وقت کی لوٹی چانگنیں شروع ہو جاتی ہیں آٹا مہنگا ہو گیا چینی مہنگی ہو گئی یہ بنیادی ترین ضروریات زندگی کے لیے کلبتے لوگوں کے ملک میں تم اگر گھوڑوں کتوں بلیوں کی خوراک امپورٹ کر رہے ہو تو لانت جس نے اجازت دی اس پہ لانت اور اتنی دیر لگائی آپ نے ایک درست فیصلہ کرتے ہو اور ایک بات بتاؤ یہ آج کے رونے نہیں ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں کئی بار کہتا ہوں تاکہ جو ہماری نئی نسل ہیں ان کو سمجھ آیا یہ بندہ کیوں کلبتا ہے تب سے ایوب کے بارے میں گندے غلیز نارے لگے کیوں چینی مہنگی ہو گئی تھی تو کلانہ مہنگا ہو گئی ضرفقار علی بھٹو آئے کیا بیچا روٹی کپنا مکان اس کا مطلب چالیس پینتالی سال پہلے بھی عام آدمی کی تو زندگی نہیں ہے یہاں پاکستان پاکستان وہ بہت اچھی بات ہے پاکستان کہ بھلے وقتوں بہت پہلے سر سید احمد خان اللہ ان کے درجات پلاند کرے انہوں نے اس قوم کو سمجھایا گوش کرو انہیں نے کیا کیا بکواس نہیں سنی ہم جیسے لوگوں کی کھوٹی بوڑ سے لے آگئی یہ خیر لیکن نسلیں ضائع کر چلیں افسوس حسن صاحب آرمی چیز جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے سیلاب طوفان کرونا ہر جگہ فوج مدد کرتی ملے گی اس میں تو شکی کوئی نہیں یہ ان کے ان سے سننے کی تو ضرورت نہیں تو بچہ بچہ جانتا ہے یہ تو ایسا ملک ہے سیلاب ہو فوج تلزلہ آجائے فوج کرونا آجائے فوج گو سکول پکڑنے ہو فوج بدلی چور پکڑنے ہو فوج تم کیا کرتے ہو یہ سویلین مویلین جو ہیں یہ رہنما قائدین لیڈرز ذرا لفظ دیکھو کیسے کیسے لفظ ہم کن کن لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں مہرحل بات باجوا صاحب نے ٹھیک کی ہے لیکن نئی بات نہیں ہے جس کو تھوڑا سا شعور ہے وہ جانتا ہے اس ملکی تاریخ کیا ہے جو ان کا اپنا پروفیشن ہے اس کے تقاضے وہ تو جان دینے سے لے کے جان لینے تک جاتے ہیں ان کو الہدا کر دو جن کا ان کے ساتھ جن کموں کا اصولاً تل کے نہیں بنتا قدم قدم پہ انہیں یا کوئی بڑی امرجنسی کو تھرڈ ورلڈ وار شروع ہوگی یہ پھلانا چھوڑو آگے چلیں حضرت صاحب موشی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں ڈالر ملکی تاریخ کی بدترین ستا پر پہنچ گئے ہیں دو سو سے اوپر تجاوز کر گئے ہیں یا یہ بد سے بدتر نہیں یہ بدترین ہیں اب اس سے کہا جانا ہے یہ مجھے نہیں پتا ایک کتاب آئی ہے بڑا خوبصورت شاعر ہے اس کی کتاب کا عنوان سنو پنجابی کی بولیاں بڑی خوبصورت ہیں صرف عنوان سنو طویت زنگال یعنی طوی پر لگا ہوا زنگ یہ یہ ہے جو بتاتا ہے کہ حالات کہاں پہنچے ہیں طوی پہ زنگ لگ چکا چونکہ طبعہ استعمال ہی نہیں ہو رہ گیا کہ دو سو پہ ڈالر ڈال لیں ابھی اس ٹیم کے ہاں اور بھی ہیں اچھا ہماری حکومتیں میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا ہماری حکومتیں ہاتھ لگائے بغیر ہماری جیب کٹ لیتے کیسے آپ کے پرس میں پانچ ہزار کا نوٹ پڑا ہے میری جیب میں پانچ ہزار کا پڑا ہے وہ پڑا پڑا دو ڈھائی ہزار کا رہ گیا ہے وہ جو ڈھائی ہزار کھا گیا وہ کیسا کلاکار کیسا فنکار اور کیسا جیب پڑا ہے ہزار روپیہ پڑا ہے غریب بات نہیں وہ دنوں کے اندر پانچ سو رہ گیا اور وہ اٹھائے پیر رہے ہیں ہزار کا نوٹ اس کی وجائیں اصل میں تو کرنسی کیا ہے اگر بائنگ پاور ہی نہیں ہے اس میں آپ پانچ ہزار کے نوٹ پہ پانچ لاکھ لکھ دو گے میرا ایک مشورہ ہے اس حکومت کے لیے کہ جب تک روپیہ اور بیوٹفل روپی اسی طرح ڈی ویلیو ہو رہا ہے تب تک وقتی طور پہ اب وہ وقت پتہ نہیں پچاس سال بھی ہو سکتے ہیں بابا قوم کی تصویر ڈروپ کرتے ہیں ان کی جگہ فضل الرحمن صاحب بیٹھے ہو صافہ شافہ یہاں ہو نواز شریف صاحب بیٹھے ہو ماسک موس پہن کے یہ جتنے بھی ہیں شاباس نواز شریف سارے ان کی تصویریں اوپر لگی اور نیچے ایک نوٹ لکھا ہو یہ پانچ ہزار کا نوٹ ہے جو در اصل پانچ سا روپے کا رہ گیا ہے ان کی اوپر تصویر صحیح بات میں چیک کرتا ہوں کسی لائر سے نہیں تو میں ایک جالی سا بنا کے نا میں شائع کر دیتا ہوں اس طرح کا کرنسی نوٹ فلوٹ کر دیتا ہوں دو نمبر ساپ نظر آئے گا حضرت صاحب مجھو یہاں پر ایک بریک لینی ہے stay with us یہ نہ ہو کہیں کہ یہ میں نے سنا نہیں پڑا نہیں البتہ آپ کے پاس کسی بھی question کو پاس کرنے کا option ہر وقت موجود ہے تم سٹارٹ کرتے ہیں تینک یو اس option کے لیے شکریہ جی ٹھیک ہے نہ چھکے تھے نہ چھکے گے وزیراعظم شہباز شریف کا یوم تکبیر قومی جوش و جذبے کے ساتھ دس دن تک مسلسل منانے کا اعلان یار سبحان اللہ پتہ نہیں یہ سیاست دان کب بالک ہوں گے خدا کا خوف کرو ڈیٹرینٹ ہے کوئی توپ نہیں ہے اسے پیج نہیں بھرتا کسی کا بچے سکول نہیں جاتے ایٹم بوم سے ایٹم بوم پڑھا ہو سارے بچے سکول نہیں جا رہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں بیروزگاری یہاں میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا علاج نہیں مل رہا یوم بنانے کے ڈرمیں بند کریں ایک دن کا کافی ہے پون صدی ضائع کر چکے اس طرح کے ٹوپی ڈرموں میں اب بھی اکل نہیں آرہی آگے چلیں چلو عمران خان نے کہا ہے حکومتی اتحاد کے آگے سمندر ہے اور پیچھے میں کھڑا ہوں کیا مطلب رضیہ فس گئی گنڈوں میں آگے نیکس شیخ رشید نے کہا ہے نگران وزیراعظم کے لئے پنڈی اور اسلام آباد میں انٹرویوز ہو رہے ہیں یہاں بات یہ ہے کہ انٹرویو لے کون رہا ہے اور تلاش کس جدو گر کی ہے چونکہ اب یہ جدو سے بھی معاملہ آگے چلیں آگے وزیر خزانہ مفتہ اسمائیل نے کہا ہے ہم پیٹرول کی پرائس بڑھائیں تو بھی کسور وار نہ بڑھائیں تو بھی کسور وار پنگا کیوں لے آسی مفتہ صاحب تیاری نہیں تھی حقائق بھی پتا تھا تو پنگا کیوں لیا ایک ٹوئٹ شریف صاحب کہ عوام وزیراعظم شباز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں شباز شریف نواز شریف کی طرف نواز شریف زرداری کی طرف آپ کے خیال میں زرداری کیا دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب تماشا دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی بغیر ٹکٹ کے کیونکہ ٹکٹیں تو ساری بلیک ہو چکی اور یہی وہ جمہوری تماشا ہے جس نے جمہور یعنی عوام کو ریلیکس آدمی ہے وہ جناب عاصف زرداری چلیں زرداری صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ بائیڈن میرا دوست ہے درداری صاحب دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا اور ویسے تو نواز شریف بھی آپ کا دوست ہے اور کیا یہ وہ ہی آدمی نہیں ہے جس کے حکم پہ آپ بندوں نے بلکہ آپ کی مرہومہ مرہومہ اہیہ پہ عجیب و غریب کرا کے تفسر فرمائے تھے آگے مریم نواز نے کہا ہے اب جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے یہ شیر کرتا کیا حسن صاحب شیر جنگلوں میں بھی پایا جاتا ہے چڑیا گھر میں بھی پایا جاتا ہے سرکس میں بھی پایا جاتا ہے لیکن اس کا بنیادی کام ہے چیر پھاڑ کرنا یہ نوے کی دھائی میں آٹا کھا گیا تھا پھر بھی آیا بھانچ پھر ایک اور لطیفہ اندر چلتا تھا شیر باند شیر وہ آپ کو تو میں کیا سمجھ ہوں لوگوں کو پتا ہے اچھا شیر بھرون ملک جہدادیں بنانے کا بڑا شکی پیری ٹیکسی یں دیتا کرز اتار ملک سواروں جیسی سکیمیں بناتا ہے اور اپنے محسن اپنے موجد جنرل زیاء الحق کی قبر کا رستہ بھول جاتا ہے شیر یہ کرتا ہی ویلڈن حسن صاحب ویری ویل ایکسپلین اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ